سالیڈ ویس منیجن بورڈ زبیر احمد چنہ کی زیر صدرہ علیہ السلام میں زلوستی میں گزشتہ چند ماہ قبل افصادہ کیے گئے زونز ناظر آباد گلبرگ اور لیاقت آباد میں سفائی سترائی مشینری اور عملے کی کارگردگی سے متعلق تجاویز اور حکمت عملی مرتب کرنے پر باتچیت کی گئی ایم ڈی سن سالیڈ ویس منیجن بورڈ نے کہا ہے کہ اپائٹمنٹ اور گھر سے کچرہ اٹھانے کے لیے الگ الگ حکمت عملی مرتب دی جائے انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ لینڈ فیلڈ سائٹ کیونکہ زلوستی سے نزدیک ہے لہٰذا ٹری کمپیکٹر کے ذریعے کچرہ لینڈ فیلڈ سائٹ منتقل کیا جا سکتا ہے جبکہ کمیشل مارکٹس میں کچرے کی مقدار زیادہ ہوا کرتی ہے وہاں بھی پی سی ٹی ایس کے ذریعے کچرہ من ایک ہزار عملہ اور دست بن بڑھانے کی ہدایت کی اس موقع پر ایگزیکٹیو ڈیریکٹر آپیشن ایس ایس ڈیولو ایم بی تاریخ نظامی ہنگرو کمپنی اور گینزو کمپنی کے عدداران مسٹر پینگ مسٹر لیو مسٹر مو اور جی ایم خالد کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے جبکہ دوسری جانب مینجنگ ڈائیکٹر سین سالیڈ ویس منیجن بورڈ زبیر احمد چنہ نے کچرہ اٹھانے والی کچرہ گاڑیوں کی خر احمد کے بعد انہیں آن روٹ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرل سسٹم میں آن لائن مانیٹرنگ کے ذریعے یہ فوری طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنی گاڑیاں سڑک پر چل رہی ہیں جبکہ چند دنوں میں مانیٹرنگ کے دوران یہ بات نوٹس میں آئی ہے کہ کچرہ اٹھانے والی کچھ گاڑیاں خراب ہیں اور انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کی معمول کی دیکھ بھال کا کام بلا تاتل ہونا چاہیے اس کے لیے انہوں نے نیجی کمپ کمپنی چھانگی گانجی کے عدداران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ گاڑیوں کی مناسب مینٹیننس کے لیے کسی معروف نیجی کمپنی کی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ گاڑیاں اچھی حالت میں رہیں اور روڈ پر موجود رہیں اگلاس میں نیجی کمپنیز کے عدداران ایگزیکٹیو ڈائیکٹر اپریشن تاریخ نظامانی و مطالقہ افسران موجود تھے ندیم صندقی میٹرو سیون پاکستان موسیقی